بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے لئے پیش خدمت ہیں اور اس نئے ویلوگ میں آج آپ کو سیر کروائیں گے سخارہ سخارہ انتہائی خوبصورت وادی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے آبشار جرنے اور سپرنگز اور لیکس اور میڈوز واقع ہیں سخارہ اپر سوات میں ایک بہت پیاری اور انتہائی خوبصورت وادی ہے یہاں تک آنے کے لئے آپ کو باغڈیرے کا بریج دریائے سوات پہ کراس کر کے آپ مٹائیں گے اور مٹا سے پھر سخارہ آئیں گے سخارہ بازار میں جیسی آپ داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ ٹرن لے کے املک باغ پہنچیں گے املک باغ میں ایک بہت پیاری سی ہچری ہے اور املک باغ کے یہ وادی جو ہے یہ بزاتے خود بہت خوبصورت ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایک روین جو اوپر سے سخارہ تک آتا ہے اور پھر نیچے تک چلا جاتا ہے بہت خوبصورت اور بہت پیاری وادی ہے سرسبز و شاداب اسی سخارہ میں املک باغ کے مقام پہ املک جو ہے وہ پرسی مین کو کہتے ہیں جا پانی پھل اور اس کا ایک بہت بڑا باغ اس ایریا میں ہے اور املک باغ تو املک باغ میں یہ ہچری ہے یہ ہچری مکائل خان کی ہے جو ہمارے افتخار بائی جان کے بہت اچھے دوستیں مکائل خان بہت زبردست انسان ہیں تو جناب یہ ہچری جو ہے یہ خصوصی طور پہ ٹراؤٹ فش کے لیے ہے اور یہاں پہ بہت اچھے ریٹ میں آپ کو فریش ٹراؤٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اگر آپ فرائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ آئل لائیں اور آپ کو یہ فرائی کرنے کے لیے آپ کو پارٹ وغیرہ مل جائیں گے تو جناب ہم نے یہاں سے ٹراؤٹ لی اور اس کو خود ہی فرائی کیا اور انجائی کیا یہ انتہائی خوبصورت سرسبز و شاداب ویلی جسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں تک آئیں آپ اور آپ کو اس ویڈیو میں یہ املک باغ جو ہچری ہے اس کا ایڈریس بھی ہے اس میں آپ کو ٹلی فون نمبر یہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹلی فون نمبر بھی ہے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ ٹلی فون نمبر پہ رابطہ کریں پہنچیں اور آپ کو انتہائی فرش ٹراؤٹ مل جائے گی لوگ بہت زبردست ہیں اور انتہائی خوبصورت ماحول میں رہتے ہوئے آپ فرش کو انجائے کریں ویورز اس وقت ہم لوگ ہچری کے کمپاؤن میں کرے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چینلز اور پولز انہوں نے بنائے ہیں اور سراؤنڈنگ میں آپ مختلف باغات لش گرین ویلی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم ٹراؤٹ مچلی کا پکڑیں گے شکار کریں گے اور جناب یہ فرش اپنی مرضی سے دو اسکڑے ہیں یہاں پہ تو ان کو پکڑنے کے بعد یہاں پہ ان کا شکار کرنے کے بعد جناب دیکھتے جائیں کتنی فرش اور اپنی مرضی سے اپنی پسند کی مچلی جس سائز میں آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو اس کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے یہی آپ کو صاف کر کے دیں گے اور ان کے پاس کڑائی ہے اور لکڑی بھی یہاں پہ وافر مقدار میں ہے بس آئل آپ کو اپنے ساتھ لانا پڑے گا اور پھر اس کو تلنے کے بعد انجائے کریں اور انتہائی لذیذ اور بہت اچھی مچلی تو میں نے اس ویڈیو میں فون نمبر اور ایڈریس آپ کو نظر آ گیا ہوگا تو اس فون نمبر کو نوٹ کریں اور املک باغ میکائل خان سخرا بہت مشہور جگہ ہے تو یہاں پہ آکے آپ انجائے کریں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کمرہ بھی ان کے پاس ہے اگر آپ رات کو رکنا چاہیں تو آپ رک سکتے ہیں اس کے ساتھ باتروم بھی ہے ویورز اگر آپ یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہیں تو بہت آئیسولیشن ہے اور بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں کا سٹاف جو ہے وہ ڈیڈلی آنسٹ ہے اور انشاءاللہ وہ بہت لک آفٹر کرنے والے لوگ ہیں بہت کیئرنگ ہیں تو آپ کی فیملی کو بہت کیئر ملے گا اور یہاں پہ اچھے لوگ ہیں سب اور گیسٹ کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں تو ہم عموماً یہاں پہ آتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ اگر اس راستے سے گزرتے ہیں اس مقام سے گزرتے ہیں اس مقام پہ سٹاپ کر سکتے ہیں ویورز سخرا یہاں پہ آپ ایدھر اپنا لنچ اور ڈینر جو ہے وہ ٹراؤٹ فش کو انجائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت ویورز سارے دوست مل کے ہم فش کو فرائی کر رہے ہیں اور سب دوست انجائے کر رہے ہیں ویورز جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو اپنے ساتھ چادر یا سویٹر ضرور لے کے آئیں کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پہ ویورز یہاں پہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جناب ویرانڈا ہے کافی بڑا یہاں پہ چار بھائیاں پڑی ہوئی ہیں ٹیبل بھی ہے اور ساتھ ایک عدد کمرہ ہے تو ویورز آپ بھی یہاں پہ آئیں اور انجائے کریں موسیقی